کیا حال چالے آپ کا امیر کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب انوائرمنٹ اور کلائمنٹ چینج ڈپارٹمنٹ میں انانس ہونے والی گورنمنٹ جوپس کے بارے میں سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب انوائرمنٹ اور کلائمنٹ چینج ڈپارٹمنٹ میں کن کن جوپس کی انانسمنٹ کی گئی ہیں الیجیبیلیٹی کرائیریا کوالیکیشن کیا رکوائیڈ ہے ایج لیمت کتنی ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے کس ویب سیٹ سے آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایچ این ایفریٹنگ ہر چیز پر مکمل تفصیل سے بات کریں گے میرا نام ہے حسن اٹسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینجل ویڈیو کی جانب بندے سے پہلے اگر آپ لوگ چینجل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا تاکہ ہماری آنے والے انفرمیٹک ویڈیوز کے نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو ٹائم بیسٹ کے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آپ لوگ نے سیمپلی گوگل پر آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگ نے ہماری ویب سیٹ جوبز پاکستان پر چلے جانا ہے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے آپ لوگ ہماری ویب سیٹ جوبز پاکستان پر آئیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں فرسٹ پر پنجاب انوائرمنٹ پرٹیکشن اور کلائمنٹ چینج دپارٹمنٹ کی لیٹسٹ گورنمنٹ جوبز اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اس سے آپ لوگ انہیں اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پنجاب انوائرمنٹ دپارٹمنٹ میں جو جوبز کی آنونسمنٹ کی گئی ہیں اس کی ڈیٹیلز اوپن ہو کر آ جائیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں ڈیپٹی ڈریکٹر انوائرمنٹ پرٹیکشن ایجنسی اسسٹن ٹریکٹر اینوائرمنٹل مونیٹرینگ سینٹر اسسسٹن ٹریکٹر کمپیٹر پروگرامنگ اسسسٹن ٹریکٹر اسسسٹن ٹریکٹر بجڈ ڈ آوڈٹ انسپیکٹر آنНوال اسسسٹن ٹریکٹر اسسسٹن ٹریکٹر انوائرمنٹل پرٹیکشن ایجنسی کی جوبز کی آنانسمنٹ کی گئی ہیں نیچے ہم اس کا ایڈورٹائزمنٹ پیپر ریڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم جس اسے پوپ اپ کو اپن کر لیں گے پوپ آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کرسر کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی نظر آ جائے تو یہاں پر یہ دیکھیں کیس نمبر سیونٹی ٹو پر دیپٹی ڈیریکٹر انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جوبز کی آنانسمنٹ کی گئی ہیں ماسٹر ڈگری اس میں رکوائیڈ ہے میل حضرات کی جو ایج لیمٹ ہے وہ چالیس سال تک اس میں رکوائیڈ ہے اٹھائی سے چالیس سال تک اور فیمیل کینڈیڈیٹ کی اٹھائی سے فورٹی تھری ایر تک ترتالیس سال تک ایج لیمٹ رکوائیڈ ہے اگر ہم جنڈر کی بات کر رہے تو میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر حضرات بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ ان جوبز کی لاہور میں کی جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر کیس نمبر فیپٹی ون پر دیکھیں تو اس میں اسیسنٹ ڈیریکٹر ایڈمنٹ کی جوب ہے اس میں ایم میس ان ہیومر ریسورس مینجمنٹ فروم آئی یونیورسٹی ریکوگنائزد بائی ہائیر ایجوکیشن کمیشن کی جوبز ہیں اس میں اکی سے پینتیس سال تک میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اکی سے اٹھتیس سال تک فیمیل کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں سیم اس کے بھی وہی ریکوائیڈمنٹ ہے جنڈر میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں لاہور میں پلیس آف پوسٹنگ ہوگی اس کی سیریل نمبر یہاں پر یہاں دیکھیں کیس نمبر فیپٹی ٹو پر اسیسنٹ ڈریکٹر کمپیوٹر پروگرامنگ کی جوبز ہیں اس میں ماسٹر ڈگری ریکوائیڈ ہے ان کمپیوٹر سائنس میں یہاں پھر انفرمیشن ٹیکنالوجی آر فرم آر یونیورسٹی ریکوگنائزد بائی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن اس میں کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ ایج لیمٹ سیم اس کی یہی ہے اکی سے پینتیس سال اکی سے اٹھتیس سال اور اس کا جو ہے وہ جنڈر میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پر دیکھیں تو کیس نمبر 53 پر اسسٹنٹ ڈریکٹر ایئر کوائیٹی موڈلنگ کی جوبز ہیں اس میں بی ایسی ریکوائیڈ ہے سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ ایج لیمٹ سیم ریکوائیڈ ہے اس میں اس کے علاوہ 54 سیریل نمبر پر یہاں پر اسسٹنٹ ڈریکٹر بجٹ ایڈ آرڈر کی جوبز ہیں انوائرمنٹل مونیٹرنگ سینٹر میں اس میں ماسٹر ڈگری ریکوائیڈ ہے ان بزنس ایڈمنسٹریشن اور فائنانس اے سی ایم میں یا پھر بی ایس کی اکاؤنٹس میں کوالیفکیشن ہونی چاہیے یہ اس لیمٹ سیم ریکوائیڈ ہے اکی سے پہنتیس سال اکی سے اٹھتیس سال فیمیل کنڈی ریٹس کے لیے اس کے علاوہ یہاں پر یہ نیچے دیکھ لیں ہیں تو انسپیکٹر لیکل کی جوبز ہیں اس میں الل� بھی ریکوائیڈ ہے اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈریکٹر لیکل کی انوائرمنٹل اپ پروتیکشن ایجنسی میں جوبز ہیں اس میں بھی هیلی بھی ریکوائیڈ ہیں سیری لمبر سیونٹی وین پر اسسٹنٹ ڈریکٹر انوائرمنٹل پروتیکشن ایجنسی کی جوبز ہیں اس کے علاوہ نیچے یہ دیکھیں آرچیوز لائبریریز دنگ کی جانب سے جوبز کے ایننوازمنٹ کی گئی ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری جہور کی جانب سے گورنمنٹ جوپس کے انانوسمنٹ کیے گئی ہیں لائبریری ڈپارٹمنٹ میں آج چیفز ڈپارٹمنٹ میں تو اس میں سیریل امبر پاست پر یہاں پر یہ دیکھیں اسیسٹن لائبریرین کی جوپس ہے اس میں بیشلر ڈگری ریکوائیڈ ہے ان لائبریری اینفرمیشن سائنس میں کوالیفکیشن ہونی چاہیے آپ کی اس کے علاوہ یہاں پر لائبریرین کی جوپس اس میں ماسٹر ڈگری ریکوائیڈ ہے سیکنڈ ڈگی ان کے ساتھ ان لائبریری اینفرمیشن سائنس میں کوالیفکیشن ہونی چاہیے انفرمیشن مینجمنٹ فرما یونیورسٹی ریکوگنائز بائی ہائر ایڈوکیشن کمیشن میں ان جوپس پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے پی پی سی کو افیشل ویب سیٹ سے ہونلائن اپلائی کرنا ہے پی پی سی کو افیشل ویب سیٹ پر جانے کا طریقہ کار میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سلیپس بتاتا چلو یہاں پر یہ دیکھیں ان جوپس کا جو سلیپس آئے گا وہ آپ کو ایٹی پرسنٹ آپ کی کوالیفکیشن کے ریلیٹی آئے گا جس بھی آپ لوگ پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کی کوالیفکیشن ہے ایٹی پرسنٹ کوسٹن اس کے متعلق ہوں گے آپ کی کوالیفکیشن کے ایڈوکیشن کے متعلق ہوں گے اور ٹونٹی پرسنٹ کوسٹن آپ کے جنرل نولیج پاک سیڈیس، پرنٹ افیرز، جیوگرافی بیسک میتمیٹکس، انگلیش، اردو ایبریڈے سائنس اور بیسک کمپیوٹر سائنس کے متعلق ٹونٹی پرسنٹ کوسٹن آپ کو آئیں گے اپلائی کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ لوگ نے سمپلی ہماری ویب سیٹ پر آجانا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آرچیوز اینڈ لائیبریریز اپلائی آن لائن کا بٹن ڈسپلی ہے آپ لوگ نے سمپلی اپلائی آن لائن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے پی پی ایس سی کی اوفیشل ویب سیٹ کا جوپس پورٹل کا جو ہے پیج ہے وہ اپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہاو ٹو اپلائی اور یہ دیکھیں آپ لوگ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر وہ تمام جوپس ہیں جو ابھی لیٹس جن کی آنناؤسمنٹ کی گئی ہیں وہ اپلوڈی رہا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے اپلائی آن لائن کر لینا ہے آپ لوگ ایسی لی یہاں سے آپ لوگ جوپس سے اپلائی کر سکتے ہیں دو امید آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر کسی قسم کی کوئی کنفیون ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اجازت نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ